سافر صاحب روہ سال اب تک دو سو اکتر حملے ہو چکے ہیں جس میں ایک سو چوہتر کے پی میں اور پچھتر بلوچستان میں ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے دہشتگردی کے خلاف افغانستان میں کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے دیکھئے بدقسمتی سے افغانستان کی جو بوری حکومت جب سے آئی ہے تقریباً دو سال ہونے کو ہے تب سے پاکستان کے سرحدی پٹی اور پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ مسلسل دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ افغان عبوری انتظامیہ کو کئی مرتبہ بتایا ہے آلہ ستیہ لیول پہ بھی بتایا ہے انٹیلیجنس کے تبادلے کے طور پہ بھی بتایا ہے سفارتی ذرائع کے استعمال کرتے ہوئی بھی ان تک یہ شکایتیں پہنچائی ہیں لیکن بدقسمتی سے وہاں سے کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور افغانستان کی جو اس وقت کمزور حکومت ہے وہاں پہ ان کی سرزمین جو ہے نہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ سنتیلیجنسیہی ممالک کو بھی اس میں ازبکستان تاجرکستان جیسے ممالک شامل ہے اس سائٹ پہ ایران ان کو بھی شکایتیں رہتی ہیں تو میری نظر میں آیاء صاحب نے بلکل جو بات کہی آغاز میں وہ سب سے ریلیونٹ بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو گوڈ بیٹ کی جو اخترار ہمارے جو آلہ ذہنوں کی جو اخترار تھی یہی نکتہ آغاز ہے افغان مسئلے کو نہ سمجھنے کی طالبان چاہے افغانستان کے ہو یا پاکستان کے ہو ان کا امیر ایک ہے نظریاتی طور پر وہ پہلے بھی ایک تھے اور اب بھی ایک ہی ہے یہ جو فال اپ قابل ہوا تھا اور ہم نے جو یہاں پہ جشن منایا تھا اور مبارک باتیں پیش کیتی ریاستی سطح پہ اور ہمارے انٹیلیجنس چیف جا کے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جا کے سرینہ میں جو چائے نوش فرمائی تھی اور بڑی خوشیوں کا اظہار ہوا تھا تو اس وقت بھی کئی دفعہ میں لکھ بھی چکا ہوں کہہ بھی چکا ہوں کہ طالبان نہیں بدلیں یہ بدل ہی نہیں سکتے نظریاتی طور پر پہلے ملاعمر کی اطاعت تھی اور اس وقت جو ہے ملاعبت اللہ کی اطاعت ہے میں تنظیمی طور پر بات نہیں کر رہا تنظیمیں کئی ہیں افغان طالبان کی الگ تنظیم ہے ٹی ٹی پی کی الگ ہے احرار کی الگ ہے باقی بہت سارے درجنوں قسم کی تنظیمیں ہیں لیکن نظریاتی طور پر یہ لوگ نہ پہلے الگتے نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے کیونکہ ان کا نظریہ ایک ہے جب تک ہم اپنے اس ابحام کو دور نہیں کریں گے تو افغان مسئلے کا یا وہاں سے دراندازی کا یا وہاں سے دشتگردی ہونے کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے ہم نے یہ چیزیں جو دیکھی حالیہ دنوں میں جو واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی کوئی غیر متوقع اضافہ نہیں ہے کچھ ہی مدت پہلے ریاستی سطح پہ ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی افغانستان میں جو روپوش اور مقیم ٹی ٹی پی کے لوگ تھے چالیس پچاس ہزار کے قریب اور اس وقت کی قیادت نے یہ قرار دیا تھا کہ ان بیچاروں کا بھی کچھ ہونا چاہیے اور پاکستان میں ان کی ابادکاری ہوئی تھی اور آپ جانتی ہے کہ سرکاری سطح پہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا گیا لیکن جب وہ سابق کورکمانڈر پشاور چیف نہیں بنے تو وہ معاہدہ بھی غیر محصر ہو گیا لیکن یہ لوگ تو اب ہماری سوسائٹی میں محمد ایجنسی سے لے کر کراچی تک اور پارچنار سے لے کر جوب اور گوادر تک پھیل چکے ہیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور مسلسل جو ہو رہے ہیں اس کے وجوہات حالیہ وجوہات یہ ہے طویل مدتی جو اس کے جو وجوہات تھے آیا صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اسی کی دہائی میں ہم نے غیر ضروری طور پر جہاد کا جو ایک وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور پاکستان نے جس طرح اس میں پارٹسپیٹ کیا اور آج تک بڑے فخر سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور پھر فعل اب کابل کو بھی پاکستان فتح سمجھ بیٹا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا طالبان نہ پہلے بدلے تے نہ اب بدلے ہیں یہ حالات تبلیٹی ہوں گے آپ نے کہا صاحب صاحب کے طالبان نہیں بدلے